کیونکہ وہ بچے ہیں وہ اپنا اپنین نہیں ایکسپریس کر سکتے اپنے ویوز کو پریزنٹ نہیں کر سکتے ان کو کسی طرح پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور پاکستان میں پاکستان اس ٹریٹی کا ایک سیگنٹری ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ کئی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ٹریٹیز ہیں جس کے پاکستان سیگنٹری نہیں ہے لیکن پاکستان نے بھی یہ بات ایڈنٹفائی کر لی ہے کہ یہ ایسی ایک بات ہے کہ اس کو ہم اوائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ایسی رائٹس ہے جن کو ہم اوائیڈ نہیں کر سکتے اسی ٹریٹی کے اندر ایسی ایسی پروٹیکشنز دی گئی ہیں جنرلی پروٹیکشنز دی گئی ہیں ریلیجس ویوز کے لیے اور سپسیفکلی بھی دی گئی ہیں جو اگر ایک ملک میں کسی مانورٹی کمیونٹی کے بچوں ہوں ان بچوں کے رائٹس پروٹیکٹ کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ بھی اسی لوگ کے اندر یہ بھی پروٹیکشن ہے کہ ان بچوں کو ایڈلٹ پینلٹیز نہیں ملی چاہیے اگر ڈیس پینلٹی یا لائف امپریزنمنٹ کا انسٹرکشن ہو ان بچوں پر یہ پینلٹیز نہیں لگ سکتی واضح طور پر لیجسٹیشن میرے سامنے ہے یونائیٹی نیشن کنونشن on the rights of the child 1989 کی لوگ ہے اور اسی طرح اگر ٹریٹی کو ایک سائٹ پر کر لیں انٹرنیشنل لوگ یہ بات پوری طرح ریکنیس کرتی ہے لیکن پاکستان میں حالات دیکھ لیں کہ ابھی آج پیشے چھے ہفتوں سے چار بچوں کو قید رکھا ہوئے اسی جیل میں بچوں کو آپ چارجز لاسکتے ہیں کیونکہ کسی بچوں کے میکزین کو انہیں سبسکرائب کیا ہوئے ہیں سکولز میں ان کو اپنے ریلیجس اپنینز ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے کمپلیٹ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لوگ کا لیکن پاکستان میں کیونکہ وہ امدی ہیں ان کے خلاف یہ باتیں چل رہی ہیں اور حکومت چلنے دے رہی ہیں جس طرح بھی اب بچوں کو بتا رہے ہیں تو یہ تو ابھی اس سٹیج میں ہیں کہ یہ ملزم ہیں ان پر ایک الزام لگا ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہو سکا ابھی ایویڈنس تلاش کر رہے ہیں اور ابھی جس طرح بات کر رہے ہیں بچوں کے مطالق لاز کی محضب معاشروں میں تہذیبی آفتہ معاشروں میں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایڈلٹ کے لیے بھی جب کوئی سزا دی جاتی ہے یا اس کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بڑا یہ ہے کہ جب تک اس پہ الزام ثابت نہیں ہوا یہاں پہ برطانیہ میں یہ ہے کہ جب پریس بھی اس کو کور کرتا ہے جب تک اس کا الزام ثابت نہیں ہوا تو اس کا نام اس کا مسٹر اور اس کا سر نیم لکھا جاتا ہے and the day he is convicted اور یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر they start calling with like his first name اور whatever جو پریس میں جس نام سے وہ جانا جا رہا ہو پہلے ورنہ مطلب انہوں نے بڑوں کے لیے بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ جب تک اس پہ الزام ثابت نہ ہو جائے بات یہ ہے کہ یہ سارے قوانین ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جن میں قانون کا کوئی عدب اور احترام ہے جن کا لحاظ رکھا جاتا ہے لیکن جس ملک میں لحاظ ہی کوئی نہیں اس کے لیے تو پھر یہ بات ہی کچھ نہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ان آمدیوں کے حوالے سے قانون کی اس بے حرمتی کے نتیجہ یہ ہے کہ آج سارا ملک لا قانونیت اشکار ہے اور انہیں کا کیا ہوا ان کے آگے آ رہے ہیں اور اس وقت آج ساری پاکستانی عوام سارے پاکستانی عوام جس لا قانونیت کی شکنجے میں آئے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ملک کا احترام نہیں کیا اور جو سیکھولوجی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے کی نا اہلیت ثابت کر اپنی اہلیت کوئی ثابت نہیں کرتا ان کو ثابت کر دو کہ یہ سیاسی حکمرانی کے اہل نہیں ہے ان کو ثابت کر دو کہ مسلمان کہلانے کے اہل نہیں ہے ان کو احساب کر دو کہ ایک دوسرے کی نا اہلی ثابت کرنے چلیں نیگٹیویٹی میرے خیال اس چیز میں جو ہے وہ اصل مسائل کی افسوسنا بات یہ سب سے زیادہ ہے کہ بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک چیس بورٹ کی اوپر کہ یہ تو جو آپس میں جو ریلیجیس آرگیومنٹ چلتی ہیں لیکن بچوں کو استعمال کرنا اس بیسس پہ اس میں تو صرف سبسکرپشن ہے کہ وہ بذریہ ڈاک رسالہ تشریض اللہ ذہان کو مل رہا تھا انہیں پیسے دیکھے خرید رہے تھے مختبر ہی لے رہے تھے جو پہلا صفحہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے قرآن مجید کی حدیث دوسرے صفحہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کی آیت ہوتی ہے قرآن مجید کی دوسرے پہ جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی انسیدنس ریلیٹیل میں آپ کو زیادہ بتاؤں جیسے آپ حران رہ جائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو پبلکیشن تھا یہ ان بچوں کے پاس پہنچا نہیں تھا پوسٹ آفیس میں جا کے پولیس نے ان کے نام لے کے دیکھا تھا کہ یہ سبسکرپشن اس گھر میں پہنچنا ہے اور اس بیسس پہ ان کے خلاف فائل کیا ہے کیس اور یہ لئے کہ جو بچے ہیں ان پہ کوئی اور الزام لگا سکتے تھے یہ الزام کے نعوذ بللہ ان بچوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں شریف غیر امدی بھی وہ اسے قبول ہی نہیں کرنے کے لئے تھی کوئی شخص نے یہ مان سکتا کہ جماعت امدیہ سے تعلق رکھنے والے بچے ہوں بڑے ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سوچ بھی سکتے وہ تو قربان ہونے کے لئے تھی یار نبی پاک پہ تو انہیں کوئی حیاء نہیں کوئی شرم نہیں کیا کہتے ہیں کہ ٹولٹ میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امدی بچوں نے نام لیتا تم ان پہ کوئی اور الزام لگا دو ہزار تو مربع جھوٹ بولنے کے ذریعے ہیں انہوں نے یہ کیا وہ لڑ پڑے انہوں نے کسی کو مارا یہی انظام لگانا تھا جیسے خود مسلمان پاکستان کے مسلمان قبول کرنے کے لئے تھی ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے جب ہم نے کچھ اعتراضات کے جواب بھی نہیں ہے میں بھی یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا ہم ہر دفعہ اپنے ناظرین کو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنے سوالات ان کے ذہن میں کوئی ہیں تو وہ بھیجیں تو سوالات بھی آتے ہیں اعتراضات بھی آتے ہیں ایک ہمارے ویور نے ہمیں یہ اعتراض بھیجا ہے کہ اب یاد ہوگا کچھ پروگرامز پہلے انساری صاحب کے سوال کا ذکر ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو جس طرح سے پورٹریے کیا گیا ہے وہ اس طرح نہیں تھا پتہ نہیں انہوں نے کس طرح سے اس کو لیا گیا پورٹریے کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پروگرام دیکھا تھا اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ حدیث کو غلط طور پر پیش کیا گیا ہے پھر انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے اعتراضات یہ ہیں تو اس میں پہلے تو مجھے یہ ہے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے حقیقت وہی ہے اور بیان بھی یہی ہوئی ہے جب بیان ہوئی ہے یہی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا انہوں نے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ غلط کر رہے ہیں برائے کر رہے ہیں ان کے جواب دیں وہ جواب دیئے گئے ہیں لیکن اپنے خط کے دوسرے حصے میں جو انہوں نے بڑا ببانگے دوحل جو اعلان کیے وہ یہ کی ہے کہ آپ ان کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے اپنے پروگرامز میں تو ابھی یہ ہے کہ ہم تو پچھلے دو تین پروگرامز میں ان کے سوالات کا ذکر کرتے بھی رہے ہیں ظاہر ہے کیونکہ اور بہت سے ناظرین ہمیں سوالات بھیجتے ہیں ہم صرف ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے پروگرام کو ایک ویور کے سوالات کے ساتھ لیکن ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں اس لیے کہ ہم اپنا ایمیل اڈریس بتاتے ہیں ہم اپنا پوسٹل اڈریس بتاتے ہیں ہم اپنا ٹیلیفون نمبر بتاتے ہیں اگر انساری صاحب کی تسلی نہ ہوئی ہوتی تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جواب دیا ہے اس پہ آگے فردر میں آپ سے یہ بات جانا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو بھی بیان کریں کوئی رابطہ ان کی طرف سے نہیں ہوا ان معاملات پہ کسی اور ویور کی طرف سے بھی ہمیں سوال محصول نہیں ہوا جو زیر بحث یہاں پہ آتے رہے ہیں لہٰذا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تسلی بخش جواب دیے گئے ہیں آج بھی یہ بھی گفتگو ہوئی ہے بات ہوئی ہے تو بڑے تسلی بخش ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں اسوزہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کوئی بالکل محدود مقصد کو لیے ہوئے تو نہیں ہے ہم صرف اس دوست کو جواب نہیں دیتے جو واقعی صدق دل سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں اور اس قرص سے سوال بجواتے ہیں ہمارا ایک پروگرام تو ایک عالمگیر ٹیلیوین کا پروگرام ہے دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جاتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ بڑی دلچسپی کے ساتھ اور حصول علم کی نیک نیتی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اس لیے ہمارا ان سوالوں کا انتخاب کرنا ان کا جواب دینا اور تفصیل میں جانا یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھنے والے لوگ موجود ہیں وہ اس سے پوری طرح استفادہ کر سکیں اور پھر یہ کہ سوال کرنے والے جو ہیں وہ تو ایک سانس میں کئی سوال کر سکتے ہیں ایک فکرے کا سوال ہوتا ہے کئی فکرے ایک سانس میں آدمی کہہ لیتا ہے تو سوال کرنا مخصر ہوتا ہے جواب بہرحال تفصیل چاہتا ہے اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر پوری تفصیل میں جائیں جا کے ان سوالات کو حل کریں اور ہمارا تاثر یہ ہے اور ہمیں اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ دنیا کے دور دراز کے ممالک میں بیٹھے ہوئے احمدی اور غیر احمدی ان پروگراموں سے استفادہ کرتے ہیں اس لیے بار صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایک سوال لکھے بھیجے اور یہ توقع کرے کہ بس چونکہ میں نے سوال بھیج دیا اگلے پروگرام ان سب کے جواب آجا ہے ہم ایک ایک کر کے ان سب کے جوابات لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں آج کے پروگرام میں بھی آپ نے بھی سنا ہم نے بعض سوالوں کو لیا میں ان سوال کرنے والوں کی یاد دھیانی کے لیے اور باقی دوستوں کو بتانے کی غرض سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو سوالات جن کے ہم اب تک جواب دے چکے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے آئے تھے ان میں ایک سوال تھا کہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کول کا ہمارے اس پروگرام میں ذکر کیا گیا اور اس کا ہم نے گویا اس موقع پہ حوالہ نہیں دیا یہ میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ بعض وقت احساب ہوتا ہے کہ ایک معروف بات ہے بڑی جانی پہچانی سنی ہزار دفعہ پڑی ہوئی تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث کا ہر کول کا یا ہر آیت کا اسی وقت حوالہ بھی دے دیا جائے لیکن جب انہوں نے اسوال پوچھا تو ہم نے معین طور پر دو کتابوں کا ذکر کیا کہ ان میں یہ حوالہ دیا گیا پھر ایک یہ سوال ہوا تھا کہ جب وفات مسیح میں احمدیت کی حیات اور حیات مسیح میں احمدیت کی موت اس کے بارے میں انہوں نے اسوال اٹھایا تو اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بڑی اچھی طرح جواب دیا گیا کہ یہ مسئلہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے دعوے کے لیے ایک منیادی حصیت رکھتا ہے پھر ذکر آیا تھا سلیب کے بارے میں اس کا پہلے بھی دو پروگرام میں بھی ذکر ہو چکا ہے آج کے پروگرام میں بھی بڑی تفصیل بیان کی گئی تو سارے ایک سوال کے کئی پہلو ہوتے ہیں ان سب کے جواب ترتیب سے دیئے گئے پھر ایک الزام جو غیر احمدی اکثر لگایا کرتے ہیں اس کو اعتراض کے رنگ میں انہوں نے بیان کیا کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اپنے ناماننے والے سارے کے سارے مسلمانوں کو بلا استثناء فائشہ اور بازاری عورتوں کے اولاد قرار دیا ذریعت البغایہ کے الفاظ استعمال کی ہیں مسیح مہد علیہ السلام نے جن کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا لیکن انہوں نے اشتعال انگیزی کی خاطر اس قسم کا سوال کیا اس کا بڑا تفصیلی جواب اس پروگرام میں دیا جا چکا پھر یہ ایک اعتراض کیا گیا کہ احمدی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفعہ روحنی کو بیان کرتے ہیں جبکہ ساری امت مسلمان کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے کہ گوئے اجماع امت کو انہوں نے اپنے ایسے اعتراض کی بنیاد بنائے تو اس کی تفصیل کھولی گئے کہ اجماع امت کا ہرگز ہرگز سوالی پیدا نہیں ہوتا بہت سارے ایسے علماء ہیں